زوان اللہ علیہ مجمعین نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ نے آپ کو اگاہ کیا آپ کو بتلایا کہ یہود تو اس دن تعظیم کرتے ہیں اس دن کی اس دن کو اپنی عید مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو زیور پناتے ہیں ان کا بناو سنگار کرتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے ان کے لئے تو آپ فرماتے ہیں فَسُومُوا أَن تُم وہ عید مناتے ہیں تم روزہ رکھو تو اس طرح ان کی مخالفت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدر فرمایا صحابہ کو کہ تم وہ عید مناتے ہیں تم روزہ کا رکھ کر ان کی عید کی مخالفت کروگے تو ان کی مخالفت ہوگی پھر ایک موقع پر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ تو اس دن کو روزہ رکھ کر اپنی عید مناتے ہیں یعنی وہ روزہ رکھ کر عید کرتے ہیں روزہ کا احتمام کرتے ہیں یعنی دس محرم کو آشورا کے دن کو تو اس حدیث کے لفظ ہیں مسلم شریف کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لَا اِن بَقِیتُ اِلَا آمِنِ اِلَا قَابِلِ لَا أَسُومًا نَتَّاسِيَا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْسَلَامِ آپ فرماتے ہیں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا اب اس حدیث کے اندر آپ نے ان کی مخالفت کا تذکرہ کیا ہے کہ آئندہ سال اگر میری زندگی رہی تو نو کا میں روزہ رکھوں گا پھر ایک اور حدیث کے اندر ذکر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اِن اِسْتُ اِنشَاءَ اللَّهُ اِلَا قَابِلِ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تگر انشاءاللہ تو پھر میں نو کا روزہ رکھوں گا اب آئندہ سال جو ہے وہ آپ حیات نہ رہے آپ دنیا فانی سے رکھت ہوئے وفات پا گئے تو آپ اس کا روزہ نو کا رکھ نہیں سکے تو اس حدیث کے اندر مخالفت کی صورت میں آپ نے نو کی روزے کا تذکرہ کیا ہے اب ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار صحابی مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رسی اللہ تعالیٰ فتوہ بیان کرتے ہیں کسی سے پوچھنے پر عشورہ کا روزہ کیا ہے حرمائے جب محرم کا چاندلو ہو تو تم دن کو شمار کرنا شروع کر دو ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ جب نو آئے تو نو کا تم روزہ رکھنا یہ عشورہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کا یہ فتوہ سیل مسلم کے اندر موجود ہے اور ایک اور انہی سے فتوہ جو ڈٹیل کے ساتھ ہے یہ مختصر فتوہ ہے اس کی تفصیل اس کی ڈٹیل اس کی مزید تشریح وہ سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے قدیس کو نکل کیا ہے جو سندن صحیح ہے تو بیان کرتے ہیں نو کا روزہ رکھنا ہے اور دس کا روزہ بھی ساتھ رکھنا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر جو عشورہ کا روزہ ہے وہ نو کا اور دس کا ہے یعنی ایک بات معروف ہے ایک روزہ اسے پہلے رکھ لو یا بات میں رکھ لو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے صحیح سندن سے جو محرم کے مہینے میں روزہ کے حوالے سے ثابت ہے وہ یہی ثابت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نو کا روزہ ہے اور دس کا دن تو عشورہ کا ہے نو کا رکھیں گے یہود کی مخالفت کے لئے تو ملوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس دن کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے محرم کی ایک